جو لوگ توحید میں کامل نہیں آپ ان کے اندر کمزوری دیکھیں کتنی ہے کسی دربار کو دیکھیں گے جھوکے گزریں گے کسی جھنڈے کو دیکھیں گے اسے سلامی دیں گے ہر ٹائم ڈر لگا رہے گا ٹھیک ہے جی جی یہ فلان جو شہر ہے یہ فلان بزر کے حوالے لہذا اس شہر میں جب جائیں تو پہلے وہاں عزری دیں اب اسلامباد میں بری ماں مزار ہے وہ کہتے ہیں جی پہلے ان کے ماں باپ کے مزار پہ جانے ہیں اگر آپ ڈرائٹ گئے نا تو آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا اسی طریقے سے سلطان باہو کے مزار وہ کہتے ہیں پہلے ماں باپ کے مزار کی اوپر جانا ہے اتنے پھر جب آپ نے کھڑے کیا ہوں گے تو کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے کبھی کسی سے ڈر رہے ہوں گے اور جب ایک اللہ کے ہو جائیں گے تو پھر سرکار آپ نے یہ کہنا ہے کہ باپے سے شاہی کوئی نہیں سیدھی سی بات ہے ایک اللہ کے ماننے والے ایک پیغمبر کے ماننے والے مان جائے مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَا أَن سَمَّيْتُمُوْهَا تم نہیں پوجھ رہے ہو اللہ کے سوا اور ہستیوں کو مگر یہ کہ وہ چند نام ہے جو رکھ لیے ہیں اَنْتُمْ وَآَبَاءُكُمْ تم نے اور تمہارے اباؤ اجداد نے مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَان اللہ تعالی نے اس کے لئے کوئی سرد نازل لی کی تھی یہ تمہارے اباؤ اجداد نے اور تم نے چند نام ہیں جو رکھ لیے ہیں جن کو تم پکار رہے ہو یعنی ان کے پیچے ہستیاں بھی کوئی نہیں ہیں خالی نامی ہیں بعض اوقات تو انبیاء کی شکل میں ہستیاں ہوتی تھی فرشتوں کی شکل میں